ایک نون لیگی نوجوان اپنی گل فرنڈ کے فادر کے پاس شادی کے سلسلے میں گیا اور لڑکی کا ہاتھ مانگا تو لڑکی کے باپ نے اس سے پوچھا تم کتنے پیسے کما لیتے ہو مہینے میں تو وہ بولنے گا جی تیس ہزار روپے تو لڑکی کے فادر نے بڑے تکبر سے کہا اور میں پچیس ہزار روپے ہر مہینے اپنی بیٹی کو جیب خرچہ دیتا ہوں تو لڑکا بولا جی انکل وہ ملا لیے ہیں ملا کے بتایا کما تا پانچ ہزار ہے بتا تیس ہزار ہے تو ان صاحب کو ذرا پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی پھر جب انہیں خیال آیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو پچیس میری بیٹی جو میں دیتا ہوں یہ تو صرف پانچ کما تا ہے ان کو بڑا غصہ آیا انہوں نے نوکروں کا آواز دی کہنے کہ انہوں بہار کڑو تے لمبا پاؤ تو یہی صورتحال یہ کی ہے فراڈ کی انہوں نے نون لیگ نے پاکستان کے ساتھ اس بے رہمی سے لوٹا ہے نون لیگ کا چاہے ورکر ہو یا لیڈر ہو اس کا ایک فرض ہے لوٹنا ہر صورت میں مطلب اب تو نون لیگ کے لوگوں سے ملتے ہو شرم آتی ہے سارے چہروں پہ وہی لکھا ہوتا ہے خیر آج کی صورتحال انہوں نے یہ کر دی ہے انہوں نے ملک کو اتنا لوٹا اور لوٹ کے وہ تو چلے گئے وہاں اور جو اندر ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے کہ آج پاکستان کی ایکانومی کی یہ بری حالت ہو گئی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ہنڈرین سیونٹی اور سیونٹی ٹو پہنچ چکا ہے اور اگر یہی رفتار رہی تو ہو سکتا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ کروس نہ کر جائے بہت خطرناک وقت ہے پاکستان کے سامنے اب اس موقع پہ کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ زبیر کی فہاش ویڈیو پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں یہ بالکل نورمل ہے نورمل ہو رہا ہے اس میں آپ زبیر بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے دیکھئے وہ رضا مندی سے ہو رہا ہے اور کوئی ریزسٹنس نہیں ہے یہ ایک نورمل کام ہے اور اگر دونوں کی باہمی اس سے ہو تو سیکس کوئی وری چیز نہیں ہے اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے برحال یہ جو مزے لوگ لے رہے ہیں یہ وقت یہ مزے لینے کا نہیں ہے یہ وقت اس بات کا ہے کہ پوری قوم سر جوڑ کے بیٹھے صرف عمران خان کے کندوں میں نہ لات دیں یا وزیر خزانہ کے کہ وہ حل کر لیں گے کیسے حل کر لیں گے اب سب کو مل کے کچھ سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے ورنہ دیکھئے آج آپ ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جب آپ کو گولی چلا کر ہلاک کرنے کے بجائے ڈالر کو جو ہے کمیاب کر کے اس کی اس کے ذریعے آپ کو شکست دی جا سکتی ہے پریشان کیا جا سکتا ہے یہ وہ دور ہے جس میں آپ ساس لے رہے ہیں اب پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اٹھے سوچے میں نے ٹی وی پہ کوئی بڑے مذاکرہ کوئی بڑی گفتگونی دیکھی سوائے ایک وہ شریف آدمی ہے ڈاکٹر موید جنڈلمن تو وہ ان کے وہاں دیکھا کہ وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی یہ کیا صورتحال ہو گئی ہے اس وقت تو ہر میڈیا پہ یہ جس کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہی اچھا اب آئیے ذرا سوچیں کہ یہ حالات اس حد تک کیسے پہنچیں اور ان کو کیسے نپٹا جائے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ حالات اس وجہ سے پہنچیں کہ سب نے لوٹا ہے چاہے وہ بیروکریٹس ہوں میڈیا ہو ججز ہوں پولیٹیشن سب سے زیادہ ٹھیک ہے نا ان سب نے مل کے لوٹا ہے تو پاکستان اس حالت کو پہنچا ہے اور سب نے پیسے باہر نکال دیے اور جو چار سو پچیس یا فور ہنڈڈ پلس کی جو لسٹ آئی تھی پاناما میں اس میں ابھی تک ایک سے بھی پیسے نہیں نکلوائے گئے یہ بالکل صحیح باتیں ہیں کتنے لوگوں سے پیسے نکلوائے مجھے بتائیے کسی سے بھی نہیں اور وہ کیوں نہیں نکلوائے سکے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اس طرف جائیں اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لیں کہ یہ کیسے نپٹا جائے دو ایک چیزیں اپنے ذہن میں رکھئے دیکھئے اس وقت آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ چار پانچ بلین ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اچھا آپ کی امپورٹ جو ہے وہ گیارہ بلین کے قریب ہے جب امپورٹ زیادہ ہوگی ایکسپورٹ کم ہوگی تو کیا ہوگا ایک تو یہ وجہ دوسرے آپ کے مافیاز ہیں جو آپ کو چپٹے ہوئے ہیں آپ کا پڑوسی ہے وہ ہر طرح سے آپ کے ملک سے ڈالر کا کچھ نہ کچھ اخراج کروائے گا اور آپ کو مسئبت میں گرفتار کرے گا اب اس موقع پہ آئی ایم ایف بھی آنکہ دکھا رہا ہے اور آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آئی ایم ایف وہ خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ جو حشر نشر کر دے گا اس سوسائیٹی میں اگر اس کا کہہ مانا وہ کہہ رہا ہے ڈال آئیل گھی اور چینی چاول ان ساری چیزوں پہ سبسیڈریز جو ہے وہ ختم کرو وہ پہلے کچھ حکومت خریدتی تھی نا کسانوں سے پھر سستے اس پہ بکوا دیتی تھی تو وہ ختم کرو تو مہنگائی کہاں جائے گی تیل اور گیس پہ الگ پرائزز بڑھاؤ وہ تو آپ کو بیچین کریں گے وہ تو آپ اس کے بہت سارے ریزن ہیں جو یہاں میں بیان نہیں کر سکتا آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھئے حل کیا ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی ملک سے کہا جائے کسی اسلامی ملک سے کہ تم ہمیں پانچ دس بلین ڈالر دو اور ہم تھوڑا سسٹین کر لیں اس کے بعد لے لینا سعودی عرب کے پاس مجھ جائیے گا کیونکہ وہ آدھے رستے میں دھوکہ دیتے ہیں پیسے واپس مانگ لیتے ہیں ٹرکی نے کیا کیا تھا ان حالات میں اس نے قطر سے دس بلین ڈالر لیے تھے اور اس کے ذریعے اپنا وقت کاتا تھا اچھا اب آپ کیا کریں گے وہی پرانے ہتکنڈے کے سوت کی شرعہ کو بڑھا دیں دیکھیں اس سے ٹیمپریری طور پر تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے زیادہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ دیکھئے آپ نے جہاں پیسے کھوئے ہیں وہاں پیسے تراش کریں جس میدان میں آپ نے پیسے کھوئے ہیں اس میدان میں جائیے پیسے کہاں کھوئے ہیں پیسے لے گئے وہ جو لندن میں بیٹھا ہے پیسے لے گئے وہ جو کراچی میں بیٹھا ہے زرداری ٹھیک ہے نا ان سے پیسے نکلوائی ہے اور آج جو لس میں نے پہلے بھی کہا چار سو پلس کی جو لس تھی ان میں سے کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی کسی کو سزا نہیں ملی یہ بہت بڑی مایوسی کی بات ہے کہاں ہیں وہ عدلیہ جس نے چھٹی والے دن جو ہے عدالت کھول کر اس کو بھگانے کیلئے فوراً پچاس روپے ایگریمنٹ کیا تھا وہ عدلیہ اب حکم دے کہ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں پیسے دو عدلیہ سوموٹو نوٹس لے کیوں نہیں لیتی ان کو کون پکڑے گا پاکستان میں اور کیوں نہیں پکڑے گا جن کے اختیار میں ہیں خواتین وزرات پاکستان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز آ رہے ہیں دیکھئے ایک تو یہ چیلنجز ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اب ایک جو بہت بڑا گھات لگایا ہے وہ حکمران جماعت کے ذہن میں لگا دیا ہے کرپشن میں کرنے والے جو بیروکریٹس ہیں جو اپینین میکرس ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے دماغ میں وہ کیا لگا دیا ہے کہ آپ کو سسٹم میں رہتے ہوئے یہ مسئلہ حل کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ مثال کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھئے ایسا اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ جیسے ایک کالا بھیسہ ایک کروکری سٹور میں گھز گیا ہے اب اس کی دم پکڑ کے بہت آہستہ آہستہ نکالی ہے ورنہ چیزیں ٹوٹ جائیں گی مثال صحیح ہے لیکن اس میں جو غلط بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھیسہ نہیں ہے وہ کالی مرگلی سی بکری ہے صرف اس کو آپ نکال سکتے ہیں ذہنوں میں یہ چیز تو بیج دی ہے سارے بیروکریٹس نے اور سارے ایڈوائزرز نے یہ نناب وہ بہت بڑا بھیسہ وہ بھیسہ نہیں ہے آپ نے حمد ہی نہیں دکھائی اب تک امران خان بچارہ کوشش کرتا ہے فوج پورا کام نہیں کرنے دیتی عدلیہ پورا کام نہیں کرنے دیتی پکڑتی نہیں چوروں کو اور ڈرڈر کے ڈرڈر کے دیکھیں اس حالات میں پہنچ گئے ہیں ڈرڈر کے کہ ایک سو بہتر روپے کا ہو گیا ڈالر اب مزید آپ ڈریں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے پہلے کہ بڑا نقصان ہو ہمیں سمجھ جانا چاہیے وزیراعظم کو اس کے ٹوٹل اختیارات کے ساتھ کام کرنے دیجئے اگر ایسا نہیں کریں گے تو نقصان سب کا ہے دیکھیں روز روز وزیر خزانہ بدلنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوگی امران خان کو جا کے مورد الزام ٹھہرا دو کہ تم نے تین سال ہو گئے ابھی تک مہنگائی دور نہیں کی اور کرپ لوگوں کو نہیں پکڑا یہ انصاف نہیں ہے تیس سال کا گنبلہ نون لیگ اپی پسپارٹی کا وہ تین سال کے اندر صاف کر دے کون کر سکتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے ہاں ایک امید ہے جو اگر آپ حالات پڑھیں جیپین کے کہ جب ان پہ بم برسے تھے ایٹم بم برسا تھا اور انہوں نے چالیس سال کے اندر پورے دنیا میں وہ ترقی کی کہ پورے دنیا حیران رہ گئی ٹھیک ہے نا ایک دفعہ ایک جیپنیس سے کس نے پوچھا تم اب امریکہ سے اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتے تو اس نے کہا تھا ہم نے بدلہ لے لیا آج وائٹ ہاؤس میں ہمارا ٹی وی لگا ہوا ہے آج امریکہ کی سڑکوں پر ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں انہوں نے ایک کام کیا تھا انہوں نے اپنے ذہنوں کو بدل دیا تھا اپنی سوچ بدل دی تھی اور مجھے ایک بات کی خوشی ہے امران خان پہ الزامات آج کل لگیں گے لگنے چاہیے لیکن ایک بہت بڑا کام اس نے کیا ہے دیکھئے جب کوئی بڑی چینج لائیں گے تو بڑے پیمانے پہ پورے معاشرے کی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے اور بہت قوت مضبوط سٹیٹ فاسٹ ہونا چاہیے آدمی کو وہ ایک کام کر رہے ہیں انہوں نے ایک بات ذہن میں ذہن کو تعمیر کریں گے تو پھر یہ تعمیر ہوگی نا وہ تعمیر کا ایک کام کیا ہے کہ عوام کو کرپشن کے خلاف کر دیا ہے کہ پہلے تو یہ کرپشن قابل قبول ہو گئی تھی نا تیس سال میں انہوں نے قابل قبول بنا دی تھی اس کو الیمنٹ کیا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ کرپشن کا زہر ہے اور اس سے تمہارے حقوق مارے جاتے ہیں اس بات پہ اس نے کام کیا ہے اس کے آگے کچھ سٹیپس اور ہیں کیا اب اس کو عمران خان کو مافیاز کے خلاف کھڑے رہنا پڑے گا عوام کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا بترین مہنگائی دیکھنی پڑے گی اور لیڈر کے پیچھے ایسے سالیڈ کھڑا ہونا پڑے گا تو یہ حالات ہمیشہ کے لئے بدلیں گے اور اگر آپ نے کوئی شورٹ کوئک فکس ڈھونڈا شورٹرم تھنکنگ پیدا کی تو وہ ڈیزاسٹر ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لانگ ٹرم پرابلم ہیں ہمیں لانگ ٹرم سلوشن چاہیے ہوگا یہ اڈاگ بیس پہ کام کرنا کوئی فکس یہ کبھی سلوشن نہیں ہے اسی وجہ سے آج یہاں پہنچیں دیکھیں ان چور بدماشوں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا اب یہ قوم کو ثبوت دینا چاہیے ٹھیک ہے نا یہ ایک عجیب و غریب ابھی تک ایک ایسی قوم تھی جو اب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے کہ جو چوری کر کے ان کا آدمی پیسے لے کے بھاگ گیا اس کی حمایت کر رہے ہیں کیا آپ کسی ایسی آدمی کی حمایت کریں گے جو آپ کے گھر سے سامان اٹھا کے اور پیسے لے کے بھاگ گیا آپ اس کے حق میں بات کریں آپ کو بیوقوف ہوں گے اس بات کو سمجھانے کے لیے تین سال تک جو ہیمرنگ اس نے کی ہے جس پہ لوگ الزام لگانے رکھتے ہیں ہر وط آتا ہے کہتا ہے چھوڑوں گا نہیں ہاں یہ ٹریننگ کا حصہ یہ سب سے پہلا سٹیپ تھا بہت بڑا سٹیپ تھا جب تک کلیکٹیولی پورا معاشرہ اس کا دماغ نہیں بدلے گا کچھ نہیں بدلے گا عمران خان نے اس ڈیریکشن میں قدم رکھا ہے اور حالات اور مزید خراب ہوں گے ہمیں اس آدمی کے ساتھ رہنا ہے کیوں اس کو ڈیریکشن کا علم ہے اور ان جیسے بدماش مافیاز جو پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جو پاکستان کے دشمن مافیاز ہیں پڑوس ملک ہے وہ اس کو بھی سہرہ ہے ان کو بھی سہرہ ہے اور اس کے اختیارات بھی اسٹیبلشمنٹ نے اتنے کم رکھیں کہ جب مرضی ہوتا ہے اس کے اختیارات کو کچھل دیتے ہیں تو یہ ان حالات میں اس کا قوم کو لے کے نکلنا یہ بہت بڑی بات ہے ساتھ رہیے سوچئے یہ امرجنسی کا وقت ہے پاکستان میں ہر آدمی اس انہج پہ آ جائے کہ میں ڈولر نہیں خریدوں گا بھائی مجھے سیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا میں چینی کا وائیک آٹ کروں گا جو امپورٹ کی چیزیں ہیں مجھے نہیں خریدنی تاکہ امپورٹ بل گرے اس پہ ہمارا جیسا چھوٹا آدمی ایک چھوٹا شو ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے ہم چھوٹے ہی سہی ہمارے پاس لاک سوالاک لوگے سننے والے لیکن انشاءاللہ یہ آواز دور تک پہنچے گی اور اس کو دور تک پہنچائیے لونگ ٹرم پہ کام کیجئے اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ چار سو کے قریب ویڈیوز ہیں میری اس کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے کہیے وہ بھی سبسکرائب کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ عمران خان کو پاکستان کو مجھ کو سب کو اپنی دعاوں میں شامل کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ